اس سلسلے میں یاد رکھنا چاہیے کہ جماعت عمدی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک بڑی منظم جماعت ہے اور جو بھی دینی مسائل ہیں اس کے بارے میں حکم عدل کے طور پر اس سمانے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح مععود علیہ السلام نے مختلف موضوعات پر جماعت کی رہنمائی فرمائی اپنی کتابوں میں اپنے زبانی ارشادات میں تو اس لحاظ سے جماعت کے اندر کوئی بھی مسئلہ دینی اس کے لیے رہنمائی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن حدیث اور حضرت مسیح مععود علیہ السلام کے ارشادات کی روشنی میں نماعت کے لیے پوری طرح واضح ہو جاتی ہے یہ جو مسئلہ ہے کہ غیر عمدی دوستوں کی نماز جنازہ پڑی جاتی ہے یا نہیں پڑی جاتی اور کیوں نہیں پڑی جاتی اس سلسلے میں بھی یہ باقی باتوں کے علاوہ حضرت مسیح مععود علیہ السلام نے جو موین ارشاد فرمایا ہے اگر وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں تو میرے خیال میں یہ سب کے لیے پوری طرح ہر مسئلے کو واضح کرنے والا ہوگا حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے حضرت بانیہ السلام علیہ احمدیہ نے اس سلسلے میں فرمایا ہے میں آپ ہی کے الفاظ پیش کرتا ہوں آپ نے فرمایا جو شخص سری گالیاں دینے والا کافر کہنے والا اور سخت مقذب ہے اس کا جنازہ تو کسی طرح درست نہیں یعنی وہ لوگ جو حضرت مسیح مععود علیہ السلام کو جن کو اللہ تعالیٰ نے اس سمانے میں امام مہدی مقرر فرمایا امام مقرر فرمایا ان کو جھٹلانے والے ہیں وہ اس جھٹلانے کے ذریعے سے اپنے اس حق کو خود اپنے آت سے زائے کر دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا جو شخص سری گالیاں دینے والا کافر کہنے والا اور سخت مقذب ہے اس کا جنازہ تو کسی طرح درست نہیں مگر جس شخص کا حال مشتبہ ہے اس کے لیے کچھ ظاہراً حرج نہیں ہے کیونکہ جنازہ صرف دعا ہے اور ان کتا بارہ حال بہتر ہے ایک ارشادہ اپنی یہ فرمایا اور پھر اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اگر اس سلسلے کا مخالف تھا یعنی مرنے والا اگر اس سلسلے کا مخالف تھا اور ہمیں برا کہتا تھا اور برا سمجھتا تھا تو اس کا جنازہ نہ پڑو اور اگر خاموش تھا اور درمیانی حالت میں تھا تو اس کا جنازہ پڑھ لینا جائز ہے بشرتے کہ نماز جنازہ کا امام تم میں سے ہو ورنہ کوئی ضرورت نہیں متوفہ اگر بالجہر مکذب اور مکفر نہ ہو تو اس کا جنازہ پڑھ لینے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اللام الغیوب خدا ہی کی ذات پاک ہے اس سلسلے میں یاد رہے کہ یہ مسائل انفرادی یا ذاتی طور پر تیہ کرنے والے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اکفل سے ہماری جماعت چونکہ منظم ہے جب بھی ایسی کی صورت ہو تو مرکز سے اس سلسلے میں ہدایت اور رہنمائی لے کر انشادات کی تعمیل ہوتی ہے ایک اور بات اس سے کہ میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ ایک فرض قفایا ہے اگر چند لوگ پڑھ لیں تو باقیوں کی طرف سے بھی یہ فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی ایسی صورت کہیں پیدا ہو جائے کسی حادثے کے نتیجے میں کسی اور وجہ سے کہ کوئی ایک کلمہ گو مسلمان کسی جگہ فوت ہو اور وہاں پر اتفاق ایسا ہو کہ کوئی بھی شخص مسلمان اس کا جنادہ پڑھنے والا نہیں تو اس صورت میں اس کلمہ گو مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی نماز جنادہ آدا کی جائے اور جماعت احمدیہ کا طریق اور مسلک اور خلفاء احمدیت کی ہدایت یہ ہے کہ اس صورت میں اگر باقی اور کوئی پڑھنے والا نہیں تو جماعت احمدیہ کے احمدی مسلمانوں کو اس کلمہ گو مسلمان پھائی کی نماز جنادہ پڑھنی چاہیے اور اس پر عمل ہوتا ہے نہ صرف ان کی نماز جنادہ پڑھی جاتی ہے بلکہ ان کی تجیز و تقفیم میں بھی ان کی جو بھی جائز اور ہر ممکن مدد کی جاتی ہے کیونکہ یہ مرنے والے کا حق ہے کہ اس کی نماز جنادہ بھی پڑھی جائے تجیز و تقفیم بھی کی جائے اور اس کو عزت کے ساتھ قبر میں داخل کیا جائے اور اس جگہ سے رخصت کیا جائے تو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے جماعت احمدیہ کے اندر ہدایت کا جو سامان ہے اللہ تعالیٰ نے پوری طرح مکمل ہمیں عطا فرمایا ہے اور ان ہدایات کے مطابق عمل ہونا چاہیے اور ہوتا ہے بلکل ٹھیک ہے اور اس میں ایک اور بھی قابل ذکر بات یہ ہے کہ حضرت عقیق مسیمہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں یہ دیکھیں کہ پہل کس نے کی تو حضور نے فرمایا ہے کہ پہل تو تم لوگوں نے کی یعنی کہ جو غیر عمدی غیر جماعت دوست ہیں ان کو حضرت عقیق مسیمہ علیہ السلام نے مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ پہل تم نے کی اس چیز کی کہ ہم تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھائیں گے تمہارا پکاوا کھانا نہیں کھائیں گے تمہارا زبیہ نہیں زبیہ نہیں سمجھیں گے خلال نہیں سمجھیں گے تو تمہارے جو ہے وہ وفاتی آفتگان کی نماز جنازہ نہیں پڑھیں گے یہ سب کر لینے کے بعد اب یہ بحث اٹھائی جاتی ہے کہ احمدی غیر عرض جماعت لوگوں کا جنازہ کیوں نہیں پڑھتے تو یہ بھی ایک مطالب سے سب ایک بات ٹھیک ہے